حضرت سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروض ہیں آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے آپ تشریف فرما ہے آپ کی سماعت اتنی عالی اللہ نے بنائی تھی بڑی دور دور تک بھی کوئی جانور بولتا تھا تو آپ کو اپنے کانوں سے وہ سنتا تھا آپ اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے آپ کے کانوں میں آواز پڑی ایک مادہ ایک نر چڑیا مادہ چڑیا اور نر چڑیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں مادہ چڑیا مان نہیں رہی تھی نر چڑیا اسے منا رہی تھی یا یوں کہہ لیں کہ نر منا رہا تھا مادہ مان نہیں رہی تھی کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں ماں سمجھئے گا کہ تیرے لو جھگڑے یہاں ہی ہوتے ہیں نر اور مادہ مذکر اور مونس جہاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں جو آواز پڑی تو وہ کیا آواز تھی نر مادہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تُو جانے بھی دے اس بات کو تُو مان جا وہ راضی نہیں ہو رہی تھی اب وہ کیا کہہ رہا تھا کہتا تھا اچھا اگر تُو راضی نہیں ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بہت بڑی بیلنگ بنائی ہے اگر تُو کہے تیری رضا کے لیے تیری خوشی کے لیے میں اپنی چونچ میں اس اتنی بڑی بیلنگ کو اٹھا کے نہ تیس نیس کر کے رکھ دوں پھر تُو راضی ہو جائے گی اب اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ یہ چڑھا بڑی اوپر کی چھوڑ رہا ہے تو وہ تو دانہ اٹھانے کے قابل ہے یا قطرہ اٹھانے کے قابل ہے بھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیلنگ جو جنہوں نے بنائی تھی اس کی کیا طاقت تھی کیا مجاد تھی اچھا وہ اس کو کہی جا رہے ہیں اب نر مادہ کو منا رہے ہیں مادہ ماننی رہی آپس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو برالیا کہ بھئی ہاں بھئی حاضر ہو جاؤ آپ نے اس نر سے پوچھا کہ بھی بڑی طاقت ہے تیری بڑی قوت ہے تیری تو میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو کہہ رہے کہ اگر تو کہہ تیری خوشی کے لئے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بلندو بالا برن کو اپنی جونچ میں پکنوں اور ہلا کے رکھ دوں تیسنیس کر کے رکھ دوں تیری اتنی طاقت ہے اس نے ہاتھ جوڑے مائی باب یہ میرے الفاظ ہیں یہ ایک جملہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ میری آقا مولا ہیں میری اتنی طاقت قوت کہا میں تو اس کو راضی کرنے کے لئے لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا جب اس نر کی یہ سٹوری حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمات فرمائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مادہ کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا تو ہی مان جا یہ اتنی اتنی بڑی چھوڑ رہا ہے تو تو کیوں نہیں اس کی بات مانتی اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا یا نبی اللہ میں اس لئے نہیں مانتی کہ یہ ایک وقت میں مجھ پہ بھی نظر رکھتا ہے اور میرے ساتھ اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سمات فرمایا آپ کی آنکھوں میں ہنسو آگئے آپ نے ان دونوں کو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ راضی ہو جاؤ بہتر یہ ہے کہ تم آپس میں سلوک سے رہو آپ رونے لگ گئے وہ نر اور مادہ جانور چھلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام چالیس دن کے لئے محتقیف ہو گئے آپ نے چالیس دن کے لئے خلوت اختیار فرمائی اور اندر بیٹھ کر انتہائی زارو زار زارو زار زارو زار چالیس دن بعد جب آپ باہر تشریف لائے ایک غلام نے اٹھ کیا کہ حضور آپ نے ایک چڑیا اور چڑے مادہ اور نر نر اور مادہ ان کی باتوں کا ہی طرح اثر لیا آپ نے فرمایا ہر بندے کی آنکھ اور نظریہ جدہ ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ مادہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے نر جانور دوست میں تجھ پہ راضی اس لیے نہیں ہوتی کہ تُو ایک وقت میں اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے فرمایا میرا دھیان اللہ کی طرف گیا میں نے سوچا کہ ہم اپنے دل میں حالانکہ پیغمبر کا یہ مقام نہیں پیغمبر کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا فرمایا کہ بندوں کے دلوں میں ایک وقت میں کتنے محبوب ہوتے ہیں جب دنیا کا محبوب نہیں مانتا تو اصلی محبوب اتنی شرکتیں کیسے برداشت کرے گا اصلی محبوب اتنی شراکت کیسے برداشت کرے گا بندوں ایک نو ہو کے ایک یکسو ہو کے ایک نو پالو اپنے دلوں کے قبلے سیدھے کرو اسی لیے مرشد کہتے ہیں نا کہ دل کی طرف دھیان کرو تمہارے دنیا کی زندگی بھی بدلے گی اور آخرت کی خزانے بھی تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اب آپ کو یہ میری بات سمجھ آئیے دل کی دنیا بدلنے کے لیے دل کی دنیا بدلنے کے لیے آپ کو یہ قسم ہونا پڑے گا کہونا انشاءاللہ بدلیں گے یہ آج نیا سال شروع ہوا ہے اگر جی یہ اسلامی سال نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس پر پیس نہیں ہے کہ مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ میرا موضوع نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں محبت سے آپ کو اطباط سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس ایک سال میں کتنا ٹائم ہوتا ہے میں آپ کو ذرا ٹائم سمجھاتا ہوں مہینے ہوتے ہیں بارہ ہفتہ ہوتے ہیں باون میں دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ گھنٹے ہوتے ہیں آٹھ ہزار سات سو ساٹھ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس سیکنڈ کتنی آپ کے پاس منٹ کتنی آپ کے پاس گھنٹے کتنی آپ کے پاس دن کتنی لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ سال میں ہمیں مبارک دیں آپ کو کہیں کہ مبارک دیں آپ نے سال میں کیا کیا ہے اتنے وقت میں آپ اپنے وقت کو تقسیم کیجئے کہ میری اللہ تو نے مجھے اتنا وقت دیا ہے میں لوگوں کو کتنا وقت دیتا ہوں لفظوں میں غور کیجئے گا ہمارے موچرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن مجازن استعمال کرتے ہیں یار اللہ دیکھ پروی لیکن یہ جمعہ چھوٹا ہے یہ اللہ رسول کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ جس نے ٹائم بنایا آپ اور میں کون ہوتی ہیں اس کو ٹائم دینے والے اور میں کون بچا رہا ہے گل کرنا بارا میں تو آپ کو ایک محبت کا پیغام دیتا ہوں جس نے وقت بنایا اوہ بندے ہو دے ہو جاؤ اوہ رسول پاک دے غلاموں ہو دے ہو جاؤ اپنے سال کی صلاح کرو اپنے وقت کی صلاح کرو